مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر انڈریو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک امریکن ہوتا ہے اور اس وقت بہت زیادہ اداس لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک پیشنٹ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے مر چکا ہوتا ہے پھر ڈاکٹر انڈریو کے پاس اس کا ایک والیگ آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک ٹیرریسٹ گروپ ہے جو کہ امریکنز کو قید کرتا ہے اور وہ ٹیرریسٹ گروپ اس علاقے میں آ چکا ہے اور ان کو تمہارے بارے میں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم امریکنز ہو یہ سن کر ڈاکٹر انڈریو فوراں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک ٹیچر ہوتی ہے اور بہت ہی نرم دل کی مالک ہوتی ہے وہ افریقین بچوں کو ایڈوکیشن دیتی ہے اور انسانیت کی مدد کرنا چاہتی ہوتی ہے ڈاکٹر انڈریو اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہم یہاں اور نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ٹیرریسٹ ہمیں مار ڈالیں گے بھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے کیا ہم دہشتگردوں سے بات نہیں کر سکتے کیا ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے شاید حالات بہتر ہو جائیں اس پر انڈریو کہتا ہے کہ میرا میڈیکل سامان چوری ہو چکا ہے میرا ایک مریض بھی مر چکا ہے یہاں افریقہ میں حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں پھر وہ دونوں یہاں سے نکل کر ایک چھوٹی سی ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں جو اس گاؤں میں تھا اور جو لگ بگ ویران ہی ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریگستان میں تھا اور صرف ایک ہی جاز تھا جس میں انہیں بیٹھ کر یہاں سے جانا تھا جہاز کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے مگر پائلٹ جو کہ بہت لالچی ہوتا ہے لوگوں کو بھی اور ساتھ سامان بھی لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے دوسرے مسافر جو امریکی ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا نام میکس ہوتا ہے اور دوسرا اس کا دوست ہوتا ہے اور ایک کالے رنگ کا شخص بھی ہوتا ہے جو دل کا بہت ہی نرم ہوتا ہے اور ان کا لیڈر بھی ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہا ہوتا ہے آخری مرتبہ انڈرو کی بیوی اپنے افریکن دوست کو الویدہ کہتی ہے جو اسے دکھ پری نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیرریسٹ کی وجہ سے تمہیں یہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑا رہا ہے انڈرو پائلٹ کا پاس جاتا ہے جس کا نام گرین تھا ظاہر ہے گرین ایک لالچی شخص تھا اس لئے اس نے انڈرو سے بہت زیادہ پیسے مانگے تھے انڈرو گرین کو پہچان لیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم وہی جس نے میرا میڈیکل سمان لے کر آنا تھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس سمان کے نا آنے کی وجہ سے کتنے لوگ مر چکے ہیں اور جو سمان مجھے امریکہ پھیجنا تھا وہ بھی چوری ہو چکا ہے یہ کہتے ہوئے انڈرو نے اسے سمجھایا کہ انسانیت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت برا کام ہے انڈرو اور اس کی بیوی دونوں انسانیت کی خدمتکار تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے دنیا بہتر ہو وہ سوچتے تھے کہ شاید ان کی بات گرین پر اثر کر جائے گی اور وہ اچھا شخص بن جائے گا لیکن جہاز میں زیادہ سمان نہیں جا سکتا تھا تو لالچی گرین کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف مجھے سفر کے پیسے دیے ہیں سمان کے نہیں اس لیے وہ ان کا سمان باہر پھینکنے لگتا ہے مگر جب مسافر بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں تو گرین مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا سمان اپنی اپنی گود میں رکھیں گے سب لوگ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں جہاز کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں لگ رہے تھے مگر کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو یہاں سے نکلنا تھا برنہ اگلے ہفتے تک دوسرا جہاز نہیں ملتا وہ یہاں رکنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ ایک طرف ٹیررس تھے اور دوسری طرف افریقے کے جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا جب جہاز اڑتا ہے تو سب سکون کی سانس لیتے ہیں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن اچانک جہاز ہلنے لگتا ہے سب لوگ گرین سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے گرین کہتا ہے کہ جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اسے پہلے بھی بہت لمبے سفر پر لے جا چکا ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہے مگر ڈیکٹر انڈریو کو حصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم لالچی ہو اور تم نے جہاز میں زیادہ سمان رکھ لیا ہے اسی کی وجہ سے جہاز ہل رہا ہے اگر یہ چلتا رہا تو جہاز جلدی تباہ ہو جائے گا گرین کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تم صرف اپنی سیٹ بیٹ لگاؤ اور چھپ رو مگر پھر کچھ دیر بعد جہاز زیادہ زور سے ہلنے لگتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے جہاز تیز افتاری سے زمین کی طرف گرنے لگتا ہے چند سیکنڈ میں ہی جہاز زمین پر جا گرتا ہے کچھ مسافر مر جاتے ہیں جبکہ جو زندہ بچتے ہیں وہ بھی سخمی ہو جاتے ہیں اینڈری اٹھتا ہے اور ادھر ادھر جلتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے میکس بھی زندہ بچ جاتا ہے اور ایک لڑکا بھی لیکن میکس کا دوست اسی کریش کے اندر زندہ نہیں بچتا وہ مر چکا ہوتا ہے جبکہ اینڈریو گرین اور لیڈر بھی زندہ بچ جاتے ہیں اینڈریو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جس کی حالت بہت حراب ہوتی ہے کیونکہ وہ سامان کے نیچے بری طرح سے دب چکی ہوتی ہے اور اس کی ایک ٹاؤنگ بھی ٹوٹ گئی ہوتی ہے اینڈریو کوشش کرتا ہے کہ اسے وہاں سے نکال دے لیکن بہت سی کوششوں کے باوید وہ نہیں نکل پاتی گرین کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکے گی اس لئے زور مت لگاؤ اور اگر تمہاری بیوی درد محسوس کر رہی ہے تو اسے کچھ شراب پلا دو اینڈریو حسے میں کہتا ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں تم چھپ رہو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میکس جہاز کے قریب ہی اپنے دوست کو تفنا دیتا ہے تاکہ اس کو جلاش کو جنگلی جانور نہ تھا سکیں تب بھی وہ سب لوگ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمارا پلین کس جہاں پر کریش ہوا ہے پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک علاقے میں پھنس گئے ہیں جہاں جنگلی جانور رہتے ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دن کے وقت محفوظ ہیں کیونکہ یہ جنگل ڈیزرٹ کی طرح تھا دن کی گرمی کی وجہ سے جانور شکار نہیں کر سکتے تھے لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو انہیں پاک جانا مشکل ہوگا اس لیے انہیں جلس کچھ کرنا ہوگا اب ڈاکٹر اینڈیو کو چھوڑ کر باقی تینوں لوگ ایک پلین بناتے ہیں کہ ہم ایک نزدیکی گاؤں میں چلے جائیں گے جو یہاں سے لگ بک 20 سے 30 کلومیٹر دور ہے گرین کہتا ہے کہ ہمیں ساؤتھ اسپ جانا ہوگا کیونکہ گاؤں وہاں ہوگا اس پر میکس کہتا ہے کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے ہمیں ساؤتھ ویسٹ جانا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گاؤں اس طرف ہوگا لیکن گرین اس کی نہیں سنتا اور کیونکہ اس کے پاس اس وقت ایک بندوق اور وہ سب کا بوس بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زنگی سے پیار کرتے ہو تو میرے ساتھ چلو وہ انڈیو سے بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہو لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی زخمی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوتا ہے اب انڈیو سے بہت کہتے ہیں کہ آؤ اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم اپنے نصیب پر یقین کرتے ہیں ہم خدا پر یقین لکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرور بچا لے گا انڈیو کو بھی اپنی وائف سے بہت پیار ہوتا ہے اس لئے وہ کسی بھی قیمت پر اسے اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اگر گاؤں دور ہے تو تم وہ وہاں سے مدد لے آنا تب تک میں یہاں روگوں گا اور اپنی وائف کا خیال رکھوں گا اس کے بعد وہ گاؤں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں جبکہ انڈیو اور اس کی وائف ایک ٹوٹی ہوئی پلین میں مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کی وائف پوری طرح سے اداس ہو چکی ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مدد کا انتظار کر رہی ہے یا پھر موت کا تب ہی جنگلی جانور ان کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گرانٹ اور باقی سب اس ریگستانی علاقے میں کھو چکے ہوتے ہیں انہیں اپنا سفر شروع کیا ہوئے آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے لیکن وہ اب تک گاؤں نہیں پہنچے تھے وہ بھی بہت تھک چکے تھے کیونکہ آگے وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اور وہیں پر زمین پر گیر جاتے ہیں پھر گرانٹ انہیں پانی پلاتا ہے اور یہ لوگ اپنی آخری پہار کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ کیا جب وہ اتنا سفر کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں تو آگے صرف ریگستان ہوتا ہے اب انہیں واپس کا راستے کا بیارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا یعنی وہ یہاں بڑی مشکل میں پھنچ چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر میکس گرانٹ کو یہ بندوق چھین لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری وجہ سے یہاں پھنچ چکے ہیں اور ہم جلد ہی مر جائیں گے وہ سب کو بندوق دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سب کو اسی راستے پر چلنا ہوگا جس سمت میں میں تم لوگوں کو لے جاؤں گا لیکن باقی لوگ گرانٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں تو ہم اپنے پلین تک واپس پہنچ جائیں گے اور پھر دوسری طرف جا کر ہم گاؤں کو تلاش کر سکتے ہیں اس لئے وہ واپس جانے لگتے ہیں جبکہ میکس اکیلا اپنے راستے پر چل پڑتا ہے لیکن گرمی کے شدت اور پیاس کی وجہ سے وہ قدم بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوتا تب ہی ان کو پلین دکھائی دینے لگتا ہے انہیں ہر جگہاں خون ہی خون نظر آتا ہے انڈریوز کی بیوی بھی غائب ہوتے ہیں پلین پر شیر کے ناخن کے نشان بھی ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان پر شیر نے اٹیک کیا تھا اور ان دونوں کو مار ڈالا ہے تب وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگتے ہیں لیکن وہ اس سوچ سے بہت ڈرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شیر دن کے وقت بھی شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اس لئے وہ باگنے کا راستہ رونتے ہیں اچانک انڈریو جو کہ بہت ڈر چکا ہوتا ہے وہاں پر آ جاتا ہے وہ گرین کی بندوق پکڑ لیتا ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ یہ سب گرین کی وجہ سے ہوا ہے انڈریو کو لگتا تھا کہ اگر اس نے زیادہ سامان نہ لوڈ کیا ہوتا تو پلین کبھی بھی گریش نہیں ہوتا انڈریو گرین کو مارتا ہے تب ہی ایک لڑکا بندوق کلا دیتا ہے جس پر انڈریو دور جا گیتا ہے اور گرین بچ جاتا ہے جب انڈریو اپنا سامان اٹھا رہا ہوتا ہے تو ایک جانور کے سینگ دیکھتا ہے جو بہت مہنگے ہوتے ہیں اور گرین انہیں سمگل کرتا ہوتا تھا انڈریو اپنی بیوی کی قبر بناتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو وہاں پر دفن کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ روتا ہوا کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ میں اپنی بیوی کو نہیں بچا سا مجھے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی شاید وہ بچ سکتی اس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تم افسوس مت کر ہو کیونکہ تم جتنی کوشش کر سکتے تھے تم نے کی اب ایسا ایسا رات ہونے لگی تھی اور وہاں پر جنگلی جانور کے گھرانے کی آوازیں بھی آنے لگی تھی اب ان کو اپنی جان بچانے کے لیے کسی سیف جہاں پر پہنچنا تھا لیکن تب ہی گرین انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس رات گزارنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پائلٹ کا کیبن جہاں پر تین لوگ ہی چھپ سکتے ہیں اور اپنی زنگی بچا سکتے ہیں تب وہ آپ اس میں ٹاؤس کرتے ہیں کہ کون سے تین لوگ کیبن کے اندر جا کر بیٹھیں گے تب ہی میکس کا دوست ٹاؤس ہار جاتا ہے یعنی وہ رات کو پلین کے باہر بیٹھنے والا تھا جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ لڑکا پلین کے باہر آگ جلا لیتا ہے اور باہر بیٹھ جاتا ہے جبکہ باقی تین لوگ پائلٹ کیبن کے اندر چلے جاتے ہیں اس لڑکے کو کہا گیا تھا کہ تم نے سونا نہیں ہے بلکہ جاگتے رہنا ہے اور آگ بھی جلا کر رکھنی ہے تب بھی تم محفوظ رہو گے اگر آگ بوجھے گی تو جنگلی جانور تمہارا شکار کر لیں گے اور باقی سب لوگ اب کیبن کے اندر آ جاتے ہیں اب وہ صرف رات گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ صبح وہ اس گاؤں کی طرف چلے جائیں گے رات کو گرین باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا سو رہا ہوتا ہے اور آگ بھی بوجھ چکی ہوتی ہے گرین اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگ کو جلا کر رکھو اس کے بعد گرین باہر اس کیون میں چلا جاتا ہے لیکن میکس کا دوست جو بہت ہی نین میں ہوتا ہے وہ دوبارہ سو جاتا ہے اور آگ بھی بوجھ جاتی ہے تب ہی ہم اندیریے میں دیکھتے ہیں کہ جنگلی جانوروں کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک شیر ہوتے ہیں جو کہ پلین کے باہر اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ دینوں پلین کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے گھرانے کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں اب انڈریو جو کہ بہت رہم دل ہوتا ہے وہ اس لڑکے کے بارے میں بہت بورا محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ باہر جانا چاہتا ہوتا ہے اور اس کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن باہر بہت سے شیر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن پھر انڈریو کیبن کا دروازہ کھولتا ہے جسے ایک شیر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ سب مل کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شیر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کیبن کو توڑنا شروع کر دیتا ہے تب ہی ایک سام جو کہ بہت دیر سے اندر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کالے لڑکے کو کٹ لیتا ہے لیکن جیسے ہی کیبن کا دروازہ بند ہوتا ہے انڈریو ایک رسی سے اس کے پاؤں کو بان دیتا ہے اور اس سام کے کارنے والی جگان پر کٹ لگا کر وہاں سے سارا خون باہر نکال دیتا ہے اس سے سام کا زہر بھی باہر نکل جاتا ہے اور اس کی چاند بچ جاتی ہے انڈریو اس کی زنگی بچا لیتا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب وہ صبح کیبن سے باہر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھی باہر موجود نہیں ہوتا یعنی وہ شیروں کا شکار بن چکا ہوتا ہے پھر وہ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ گاؤں کی طرف چلے جائیں کیونکہ دن کا وقت ہے تو اب انہیں خطرہ بھی نہیں ہوگا لیکن انڈریو جو اتنا سب دیکھ کر ہمت ہار چکا ہوتا ہے وہ اترہ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں اپنی ہمت کھو چکا ہوں اور یہی میری تقدیر ہے میں اپنی وائف کے پاس جانا چاہتا ہوں اس لئے میں یہی رکوں گا اور اپنی موت کا انتظار کروں گا میں نے آج بہت سے لوگوں کو شیر کا شکار بنتے ہوئے دیکھا ہے اور میں یہ اور پرداشت نہیں کر سکتا وہیں دوسرے لوگ گاؤں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ تھوڑی دور چلتے ہیں کہ تب ہی دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم انڈریو کو بھی بچا لیں گے تو وہ گاڑی کو اپنی طرف بولاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی سیدھا آ رہی ہے اور انڈریو کے پاس رکھتی ہے اس میں اور کوئی نہیں بلکہ ایک ٹیلریسٹ گروپ ہوتے ہیں جو امریکنز کی تلاش میں آیا ہوتا ہے اور وہ انڈریو کو مارنے لگتے ہیں اور انڈریو سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں ہماری زمین پر کیا کر رہے ہو ہمیں پتا ہے کہ تم یہاں پر چھوڑی کرنے آئے ہو تم یہاں سے ہمارا مال چھوڑاتے ہو اور اپنے ملک لے جاتے ہو تب ہی انڈریو بولتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اس نے کچھ نہیں کیا وہ یہاں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ صرف واپس کر جا رہا ہوتا ہے لیکن پھر ان ٹیلریسٹ کو پلین سے وہ سینگ مل جاتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ انڈریو کو کہتے ہیں کہ تم ایک سمگلر ہو اور ہماری زمین سے چیزیں چوری کر کے لے جا رہے ہو تب ہی وہ انڈریو کو ماننے لگتے ہیں پھر گرین کہتا ہے کہ یہ میرا پلین ہے اور یہ سارا سامان بھی میرا ہے اور میں سمگلنگ کرتا ہوں انڈریو نے کچھ بھی نہیں کیا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ گرین ہمیں تمہیں مار دینا چاہیے تب ہی وہ کالا لڑکا کہتا ہے کہ کیوں مار دینا چاہیے تم ہمیں کیوں مانا چاہتے ہو کیا تم ٹیلریسٹ ہو تمہیں زمین پر رہنے والے انسان ہو اور ہم تمہاری عزت کرتے ہیں وہ کالا لڑکا کہتا ہے کہ ہم تمہارے تیلریسٹ کو چینج کر دیں گے اور تمہیں ایک اچھا انسان بنا دیں گے لیکن تب ہی وہ تیلریسٹ اس کو گولی مار دیتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی میں تیلریسٹ ہیں اور وہ انسانوں پر کوئی رحم نہیں کرتے اور وہ کبھی صدر بھی نہیں سکتے اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بہت برا سروع کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی ایک تیلریسٹ ٹرک لانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ وہ انہیں اور پورے سامان کو اپنے ساتھ لے جا سکے اب یہاں پر دو تیلریسٹ بچ جاتے ہیں ان میں سے ایک انڈریو سے کہتا ہے کہ چلو تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں میں دست تک گنتی گنوں گا اور تمہیں باغنا ہوگا میں دست تک گنتی گننے کے بعد گولی ماروں گا اگر تم بچ گئے تو یہاں صرف باغ جانا ابھی وہ انڈریو کو بولتا ہے کہ چلو آپ کھڑے ہو جاؤ اور باغ ہو لیکن انڈریو نہیں باغتا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی حمد ہار چکا ہوتا ہے اسے باغنے کی ضرورت نہیں ہوتی تب ہی ٹیلریسٹ اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری حمد کھو دی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلریسٹ تھوڑی دور جا کر پلین کے ساتھ ٹک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی گرین انڈریو سے کہتا ہے کہ میں ایک لڑاکو لڑکا ہوں اور میں اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا یہ کہہ کر وہ دیرے دیرے ان ٹیلریسٹ کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی جب وہ ایک ٹیلریسٹ کی بندوق چھیننے لگتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ اس پر گولی چلتا ہے لیکن گن سے کوئی بھی گولی نہیں چلتی جس پر انڈریو اور گرین ان دونوں ٹیلریسٹ پر اڈیک کر دیتے ہیں اور اسی دوران گولیاں چل جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں ٹیلریسٹ مارے جاتے ہیں تب ہی گرین انڈریو سے بولتا ہے کہ ہم نے دونوں ٹیلریسٹ کو مار دیا ہے تو ابھی تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا تمہیں اپنی بیوی کا خواب پورا کرنا ہوگا اور مجھے ایک بہتر انسان بنانا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کوئی بھی مدد کرنی ہوگی ساتھی گرین کہتا ہے کہ تم مجھے ایک موقع دو تاکہ میں ایک اچھا انسان بن سکوں اور اپنے گناہ ماف کروا سکوں تو انڈریو اس کے ساتھ چلتا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے جیسے بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں وہ گاؤں کے قریب ہی ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پتھروں کا ایک چھوٹا سا پہاڑ ہوتا ہے انہیں اس پہاڑ کو کراؤس کر کے دوسری طرف جانا ہوتا ہے گرین بڑی مشکل سے انڈریو کو سمال رہا ہوتا ہے وہ انڈریو کو ان پتھروں کے اوپر سے اوپر اٹھاتا ہے لیکن جب وہ دونوں اس پہاڑ سے دوسری طرف آتے ہیں پھر انہیں ایک ایسا منظر دیکھنے کا ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سامنے سے شیر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تب ہی شیر ان کی خوشبو محسوس کر کے ان کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں اس لیے وہ چھپ جاتے ہیں ایک سکورپین انڈریو کے فیس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی گرین اس سکورپین کو ہٹاتا ہے تو ایک پتھر نیچے چل کر گرتا ہے جس کی وجہ سے شیر کو ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر گرین کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلط کام کیے ہیں اور آج میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہوں اس لیے وہ انڈریو کا خون اپنے جسم پر لگا لیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں یہ خون اپنے جسم پر لگا کر شیروں کا شگار بن جاؤں گا تاکہ تم آسانی سے یہاں سے باغ سکو اور شہر پہنچ سکو یہ کہہ کر گرین شیروں کے پاس چلا جاتا ہے اور دوسری طرف انڈریو وہاں سے شیر کی طرف باغنا شروع کر دیتا لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی راستہ چلتا ہے کہ سامنے سے اسے دو خوفناک جانور آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ سوچ کر انڈریو بولتا ہے کہ اس کی کیسی قسمت ہے کہ اس کی موت ان خطرناک جانوروں کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے اس سے تو بہتر تھا کہ اس کو شیر کھا جاتے ہیں تبھی وہ جانور اس کے قریب آنے ہی والے ہوتے ہیں تبھی باتل کے گھجنے کی وجہ سے وہ جانور وہاں سے پاک جاتے ہیں اور انڈریو بہت زیادہ سکان کی وجہ سے وہاں پہ گر جاتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انڈریو جی بھر کر بارش کا پانی پیتا ہے اور اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ طاقت آتی ہے جس کے بعد وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے اب جب انڈریو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اسی دوست کو دیکھتا ہے جو انڈریو کے پاس آیا تھا اور اس نے ان ٹیررلسٹ کے بارے میں اسے بتایا تھا وہ اس کا سارا بنتا ہے اور انڈریو کو اٹھا کر اس جگہ سے لے جاتا ہے یعنی انڈریو اب محفوظ ہو چکا تھا اور اس کی تقدیر میں زندہ رہنا لکھا ہوا تھا کیونکہ اس نے آخری لمحات میں حمد سے کام لیا تھا اور اب وہ گاؤں پہنچنے ہی والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مووی جانکہ انڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی کیسی لگی مووی کی ایکسپلینیشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازم جاتا ہے ملتے ہیں کسی اور مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تبک کر کے لیے اللہ حافظ